آج ہم سٹیڈی کریں گے پریپریشن آف کارباغزیلی کیسٹرڈز فرام نائٹرائلز نائٹرائلز ہے ہم کارباغزیلی کیسٹر کو کس طرح سے پریپیر کر سکتے ہیں نائٹرائلز کہا ہوتے ہیں ایسے کمپاؤنڈ جن میں سائنایٹ گروپ ہوں ہم نائٹرائلز کہتے ہیں یعنی کاربن ٹرپل بانڈ نائٹروجن ٹھیک ہے جی یہ والا جو گروپ ہو ستی ہے یعنی سائنایٹ گروپ ہوں تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ نائٹرائلز ہیں اور نائٹرائلز اگر میں یہاں پہ بات کروں الکائل نائٹرائلز کی تو یہاں پہ میں آر لکھنوں گا تو یہ کیا ہو جائیں گے الکائل نائٹرائلز آر مین الکائل گروپ اور اس کیس میں ہم آر کو جو ہے وہ ایزا الکائل گروپ ہی کنسیڈر کریں گے یعنی آر سے ارائل بھی ہو سکتا ہے مگر یہاں پہ ہم آر کے لیے الکائل گروپ ہی ڈسکس کریں گے تو الکائل نائٹرائلز یا پھر ہم جسے کہتے ہیں الکین نائٹرائلز ان کو ہم کس طرح سے پریپیئر کر سکتے ہیں ان کو ہم پریپیئر کر سکتے ہیں اگر ہم الکائل ہیلائٹ کو الکولیک پوٹیشن سائنائٹ کے ساتھ ریاکٹ کرویں تو ہمارے پاس الکائل سائنائٹ یا پھر ہم کہتے ہیں الکائل نائٹرائلز جو ہے وہ آ جاتے ہیں تو میں یہاں پہ ایک جنرل سا ریاکشن لکھ لیتا ہوں ایکس یعنی ایکس ایکس جو ہے یہ ہیلوجن کو ریپیئر کر رہا ہے اور الکائل گروپ یعنی الکائل ہیلائٹ اس کا ہم ریاکشن کرنے جا رہے ہیں پوٹیشن سائنائٹ کے سی این ان دا پریزنس آف الکول الکول کی موجودگی میں اسی لئے ہم نے کہا کہ الکولیک پوٹیشن سائنائٹ کے ساتھ جب ہم اس کو الکائل ہیلائٹ کو ریاکٹ کرواتے ہیں تو ہمارے پاس پرڈیکٹ کیا جاتی ہے آر سی این کاربن ٹریپل ون اور پھر یہ نائٹروجن اس کو ہم کہتے ہیں الکین نائٹرائلز یا پھر الکائل نائٹرائلز بھی ہم اس کو کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آر سی این آجائے گا پلس کے ایکس پوٹیشن ہیلائٹ تو اس طرح سے ہم الکائل نائٹرائلز یا پھر جیسے ہم کہتے ہیں الکین نائٹرائلز کو پریپیئر کرتے ہیں اب اگر ہم الکین نائٹرائلز کی ہائیڈرالیسز کریں اور میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں آر سی ٹریپل بانڈ این اس کے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں جی ہائیڈرالیسز اور ہائیڈرالیسز کس طرح سے ہم کرتے ہیں کہ ہم اس کو بائل کرتے ہیں with mineral acid یا پھر ہم کوئی alkali use کرتے ہیں like sodium hydroxide یا potassium hydroxide in the presence of water H2O water کی موجودگی میں یا پھر ہم کوئی acid لیتے ہیں mineral acid like HCL H2SO4 acid کیا کرتا ہے proton دیتا ہے یعنی H positive میں اس طرح سے لکھ لوں گا یا پھر کوئی alkali like sodium hydroxide یا potassium hydroxide اور potassium hydroxide یا sodium hydroxide ہے تو اس پہ جو ہے وہ negative charge ہوگا OH negative تو جب ہم اس کی ہائیڈرالیسز کرتے ہیں یعنی water کی موجودگی میں اس کی breakdown کرتے ہیں in the presence of acid یا in the presence of alkali تو ہمارے پاس کارباغزلیک acid آ جاتا ہے اور ہم اس کو heat بھی کرتے ہیں ہمارے پاس کیا آ جائے گا R C ڈبل بانڈ O اور پھر OH ٹھیک ہے جی اس کو ہم کہتے ہیں کارباغزلیک acid ہمارے پاس آ گیا ہے پلس ammonia gas بھی ہمارے پاس بن جائے گی NH3 ٹھیک ہو گیا اسی طرح سے میں یہاں پہ ایک example دے لیتا ہوں جیسے ہمارے پاس CH3 CH3 C ڈبل بانڈ N ٹھیک ہے جی اسے ہم کہتے ہیں methyl cyanide یا پھر ہم اسے کہتے ہیں methyl nitrile اور اس کی جب ہم ہائیڈرالیسز کرتے ہیں H2O اور پھر ہم کیا کرتے ہیں یعنی اس کو ہم heat بھی کرتے ہیں اور in the presence of acid یا پھر base میں یہاں پہ acid لکھ لیتا ہوں اور یہاں پہ carvacillic acid corresponding carvacillic acid prepare ہوگا CH3 C ڈبل بانڈ O اور پھر O اور پھر یہاں پہ H آ جائے گا ٹھیک ہے acetic acid ہمارے پاس prepare ہو گیا ہے plus ammonium chloride NH4 CL ammonium chloride بھی یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا اور یہاں پہ اس کا اگر میں نام لکھوں تو اس کو ہم ethile nitrile بھی کہتے ہیں چکہ دو کاربن ہیں تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں ethile nitrile یا پھر ہم اس کو ethane nitrile بھی کہتے ہیں ethane ethane nitrile n i t r i l e یا پھر ہم اس کو acetonitrile بھی کہتے ہیں اور اس سے اس کی جب ہم نے hydrolysis کی in the presence of acid یا پھر base تو ہمارے پاس acetic acid ہمارے پاس آ گیا ٹھیک ہے acetic acid اس کو ہم کاملی کہتے ہیں acetic acid اور iu pack name اس کا کیا جی ethenoic acid ethenoic acid تو اس طرح سے آج ہم نے discuss کیا کہ ہم جو nitrile ہیں ان سے ہم کس طرح سے carboacalic acid کو prepare کر سکتے ہیں چکا کس طرح سے کو